اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں مسترنجین یہ یوٹیوب چینل دوستو جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ سردیاں سر پر ہیں ایسے میں تھنڈے پانی سے نہانا بہت مشکل ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ دوستو کے سامنے بہت ہی کمال کا ایک چھوٹا سا واتر ہیٹر لے کر آئے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ دوستو کو بتائیں گے کہ صرف پانچ روپے میں آپ اپنے پانی کو کس طرح سے گرم کر سکتے ہیں اگر یقین نہیں ہو رہا تو ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھنا کیونکہ یہ جو چھوٹی سی کمال کی چیز ہے اس کے بارے میں میں آپ دوستو کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ کتنے وات کے اوپر اپریٹ ہوتی ہے کتنی دیر میں کتنے یونٹ کنزیوم کرتی ہے یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہوں گی مجھے پتا ہے ویڈیو کو تو آپ نے لائک کر دیا ہوگا تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ابھی دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر ایسٹی سی ٹو میٹر کو بھی رکھا ہے اس میں دو قسم کے ٹمپریچر ہوتے ہیں ایک جو کہ اس کے اندر سینسر لگا ہوا ہے اس میٹر کے اندر سینسر لگا ہوا ہے وہ بیس دگری کے اوپر ہے اور ایک یہ آؤٹ والا سینسر ہوتا ہے جو کہ اٹھارہ کے اوپر اس وقت ہے دوستو یہاں پر ہم نے اس ہیٹر کو گلاس میں ڈال دیا ہے سب سے پہلے ہم اس کا ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں کہ کتنی سپیڈ کے ساتھ یہ کام کرتا ہے پھر ہم بڑی بالٹی میں زیادہ پانی رکھ کے آپ دوستو کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے کہ ایکچول میں کتنے یونٹ کنزیوم کرتا اور کتنے وارڈ لیتا ہے یہاں سے میں اس کو ٹرن آن کر دیتا ہوں جیسے ہی میں اسے ٹرن آن کرتا ہوں تو یہاں پر آپ لوگوں کو پانی کے بلبلے دکھائی دے رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جناب پانی گرم ہونا شروع ہو چکا ہے اور یہ کیا کہ ابھی میں نے اس کو لگایا ہی ہے اور اس کے اندر سے جو دعا ہے وہ نکلنا شروع ہو چکا ہے مطلب کہ پانی گرم ہونا شروع ہو چکا ہے آپ لوگ اس کی سپیڈ کا اندازہ اس میٹر سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت سکسٹی ون کے اوپر اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ پہنچ چکا ہے چونکہ پانی کی مقدار کم ہے اس لیے بڑی سپیڈ کے ساتھ اس نے کام کیا ہے ابھی میں اس ہیٹر کو ٹرن آف کر دیتا ہوں اور آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بھی سیونٹی ون کے اوپر اس کا ٹمپریچر پہنچ چکا ہے پانی کا اور پانی اچھا خاصا ہیٹ اپ ہو چکا ہے ابھی دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑی بالٹی کے اندر دس لٹر پانی لے لیا ہے لٹر والی تقریباً دس بوتلے ہم نے اس کے اندر ڈال دیئے یہاں پر یہ میٹر ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ کتنا ٹمپریچر ہے اسی کے ساتھ ٹائم بھی ہے وہ میں ٹائم بھی آپ دوستو کو دکھاتا رہوں گا اس کے لئے ہم نے یہ چاہتا ہے کہ ایکچول میں یہ کتنے یونٹ کنزیوم کرتا ہے اور یہ کتنے وارٹ کا ہے تو اس کے لئے میں سکس ان ون میٹر کا استعمال کروں گا جو کہ سو امپیر تک بہترین کام کرتا ہے اب یہاں پر اگر میں اس میٹر کو اس تار کے ساتھ لگانا چاہوں اور اس کے لئے ہم اس میٹر کو دو سو بیس ورڈ یہاں پر دیں گے تو یہ ڈسپلی دینا شروع ہو جائے گا ابھی دوستو جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس میٹر کو جس ٹرن آن کیا ہے ہیٹر کو ٹرن آن نہیں کیا یہاں پر ہمیں یہ بتائے گا کہ پیچھے سے کتنے وارٹ آ رہے ہیں یہاں پر یہ بتائے گا کہ ہمارا ہیٹر کتنے امپیر لے رہا ہے یہ کتنے وارٹ لے رہا ہے وہ یہاں پر بتائے گا فرکوینسی ہماری پچاس ہرٹس ہے جو کہ نارمل ہمارے گرہوں میں چلتی ہے یہاں پر یہ مجھے بتائے گا کہ ہیٹر نے کتنے یونٹ کنزیوم کیا اور یہاں پر یہ پاور فیکٹر بتائے گا یہی کمال ہے اس سکس ان ون میٹر کا ابھی جناب میں یہاں سے ہیٹر کو ٹرن آن کر دیتا ہوں تو جیسے ہی میں ٹرن آن کرتا ہوں ہیٹر کے اندر سے آپ دوستوں کو دکھائی دے رہا ہے کہ پانی جو ہے وہ اُبلنا شروع ہو چکا ہے مطلب کہ پانی کے اندر سے اُبالے آنے شروع ہو چکے ہیں ابھی آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہیٹر کتنے وارٹ لے رہا ہے دو سو پچیس وولٹ پیچھے سے آ رہے ہیں 3.3 امپیر یہ سوکر کنزیوم کر رہا ہے سات سو اٹھالیس وارٹ کا یہ ہیٹر ہے اس کے علاوہ یہاں پر مجھے یہ بتائے گا کہ کتنے یونٹ اس نے کنزیوم کیے ہیں ون پاور فیکٹر ہے جو کہ زیادیسی بات ہے ریزسٹیو لوڈ ہے تو اس کا پاور فیکٹر اتنا ہی ہوتا ہے ہیٹر کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ میکسیمم دو ہزار وارٹ لے سکتا ہے مگر ایکچول میں یہ ابھی رننگ کنڈیشن میں سات سو پچاس وارٹ کنزیوم کر رہا ہے ابھی دوستو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا ٹمپریچر انیس اشاریہ دو ہے دس بج کے چار منٹ پر میں نے اس کو سٹارٹ کیا ہے اور ہم تقریباً پانچ سے دس منٹ اس کو آن رکھ کے دیکھیں گے کہ ایکچول میں یہ کتنے وارٹ اس نے لیے کتنے یونٹ کنزیوم کیے اور اس کے علاوہش نے ہمارے پانی کو کتنے ٹمپریچر تک گرم کیا اگر آپ میں سے کوئی دوست اس ہیٹر یا اس میٹر کو پرچیز کرنے میں انٹرسٹڈ ہے تو لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا smarteshop.pk کے نام سے جو ویب سائٹ ہے وہاں سے جا کے آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں ہیٹر کی جو پرائس ہے وہ پانچ سو روپے ہے اس کے علاوہ باقی چیزوں کی پرائس کے لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو بھی آپ لوگ یہاں پر یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے پانچ روپے میں ہمارے پانی کو گرم کرے گا اس کے جو وارٹ ہیں وہ سات سو سے آٹھ سو تک تو اس کے وارٹ ہیں وارٹ کافی زیادہ ہے جیسا کہ آپ دوستو کو پتا ہے کہ جو بجلی کے بیل کا جو یونٹ ہے وہ اس وقت کچھ علاقوں میں آٹھ روپے ہے کچھ میں دس اور کچھ میں بارہ روپے تک جاتا ہے ہمارے ایریا میں آٹھ روپے یونٹ چارج کیا جا رہا ہے پر یونٹ یونٹ نکالنے کا جو فارمولا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک ہزار وارٹ کا لوڈ مسلسل ایک گھنٹہ چلاتے ہیں تو وہ آپ کا ایک یونٹ کنزیوم کرے گا دوستو ہمارا یہ جو ہیٹر ہے یہ تقریباً آٹھ سو وارٹ کنزیوم کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک گھنٹہ اس کو مسلسل میں چلاوں گا تو پھر جا کے مجھے بارہ روپے دینے پڑیں گے ہم نے یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ یہ پانی کو کتنی سپیڈ میں گرم کرتا ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ دس بج کے سات منٹ ہو چکے ہیں ابھی تقریباً پانچ سے دس منٹ بعد میں اس کو آپ دوستو کو دکھاتا ہوں کہ پانی کتنے لیول تک ہیٹ اپ ہو چکا ہے ابھی دوستو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر دیش چکتے ہیں کہ دس بج کے چودہ منٹ ہو چکے ہیں اور پچپن کے اوپر اس وقت ہمارا ٹمپریچر جو ہے وہ پانی کا چل رہا ہے اور اگر میں پانی کی صورتحال آپ دوستو کو دکھاؤں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کے اندر سے جو باف ہے وہ بھی دکھائی دے رہی اور بلبلے بھی پانی کے اندر سے آپ کو نکلتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں اس کے لئے مگر وارٹ کی کنزمشن کی بات کی جائے تو آٹھ سو وارٹ کے اوپر اس وقت چل رہا ہے تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو رہا ہے مطلب کہ آٹھ سو سے نو سو وارٹ میکسیمم یہ اس وقت لے رہا ہے اور اگر یونٹ کی بات کروں تو آدھے سے بھی آدھا یونٹ اس نے دس منٹ کے اندر کنزیم کیا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 0.16 لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ہوتا تو ایک یونٹ ہوتا اگر 0.30 لکھا ہوتا تو آدھا یونٹ ہوتا اور ابھی 0.16 لکھا ہوا اس کا مطلب یہ ہے آدھے سے بھی آدھا یونٹ سے اس نے دس منٹ کے اندر کنزیم کیا ہے سو دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ اس وارٹر ہیٹر نے صرف 0.16 کلو وارٹ ہور کی کنزیم کی تھی جو کہ ایک آدھے یونٹ سے بھی آدھا یونٹ تھا ایک یونٹ کی پرائس بارہ روپے لگائیں آدھے یونٹ کی پرائس چھے روپے لگائیں اور اس سے آدھے کی اگر آپ دیکھتے ہیں تو صرف تین روپے کے اندر دس منٹ کے اندر ہمارا جو پانی ہے وہ گرم ہو چکا ہے اور اچھا خاصا گرم ہو چکا ہے اور تمپریچر آپ لوگ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ تمپریچر 55 کے اوپر ہے ابھی ہمارا سو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس لیٹر پانی کو گرم کرنے کے لیے دس منٹ آپ کے لگیں گے اور آپ کا یہ جو ہیٹر ہے بری ایک پراپر طریقے سے آپ کے پانی کو اچھی طرح سے گرم کر لے گا ابھی دو سے یہاں پر ذہن میں دو سوال آتے ہیں کہ کیا یہ وارٹر ہیٹر جو ہے وہ وارٹر پروف ہے کے نہیں تو آپ لوگ کے سامنے میں نے اس کو پانی کے اندر ڈالا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وارٹر پروف ہے اور دوسری چیز مین یہ کہ دو سو بیس ورلڈ کے ساتھ میں نے اس کو کنیکٹ کیا ہوا ہے تو کیا یہ پانی کوئی شوق وغیرہ تو نہیں لگے گا تو میں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پانی اچھا خاصا اس کے اندر گرم ہو چکا ہے پانی کی گرمائش کی وجہ سے میں اپنے ہاتھ کو اندر نہیں رکھ پا رہا مگر آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جب پانی گرم ہو جائے تو پلگ سے اس کو آف کر کے اپنا پانی باہر نکال لیں سو آپ لوگ کے بالکل سامنے ہیں بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے اس پورٹیبل وارٹر ہیٹر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ اسے جیب میں ڈال کر کہیں پر بھی لے جا سکتے ہیں جو بڑے بڑے وارٹر ہیٹر ہیں ان کو کیری کرنا بھی مشکل ہوتا ہے دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ وارٹر پروف ہے پانی کے اندر آپ اس کو ڈپ کر کے چھوڑ دے دس منٹ کے بعد آپ کا پانی جو ہے وہ گرم تیار ہے پاور کنزمشن کے اگر بات کی جائے تو میکسیمم آٹھ سے نو سو وارٹ یہ کنزیوم کرتا ہے سو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو بہت پسند آئی ہوگی اس طرح کی اچھے جی ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل مسٹر انجینئر کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل بٹن کو ضرور دبا لیجئے گا بیل بٹن کو دبانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ دوستو کو اس کا نوٹیفکیشن ملتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیا کریں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ دوست بہت کم کومنٹ کر رہے ہیں کومنٹ کر کے یہ ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہے چاہے نائش کا ہی کومنٹ کر دیا کریں اپنا بہتا خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں مسرنین یا یوٹیوب چینل دوستو آج کیسے ویڈیو پہ ہم آپ لوگ کے سامنے ایک بہت ہی چھوٹا سا اور بہت ہی کمال کا وارٹر ہیٹر لے کر آئے ہیں اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں مسرنین یا یوٹیوب چینل دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ لوگ کو یہ بتائیں گے کہ آپ صرف پانچ روپے میں اپنا دس لٹر وارٹر